موسیقی 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 پاکستانی ہیں جو ہمارے دشمن دیش میں ہیں ان کی سمپتی کو لینے کا ہمیں ادھیکار ہے لیکن دروپیوں کتنا ہوا اس کا ایک تو بن گیا پروپرٹی بھی لے لی ان پروپرٹی لینے کے بعد میں نجانے کتنے ان کے وارث کٹھے ہو گئے فرضی دستاویت بنائے گئی فرضی وسط بنائے گئی اور فرضی وسط کے آدھار پر ایسے ایسے پرکٹرن ہمارے سامنے آئے میں اپنے جنپد کی بات کہتا ہوں مضفن اگر جنپد ہمارا تھا اور وہاں پر ان کے جو ناب لیاقت علی خان پردان منطری بھی پاکستان کے پوری سمپتی ان کی تھی پوری سمپتی ان کی تھی کیوں یہ جاگیر میں ان کو ملی ہوئی تھی یہ سمپتی ان کو خریدی ہوئی تھی نہیں ان کو کوئی لینا دینا تھا لیکن کیونکہ ان کے نام پر سمپتی چلی آ رہی تھی اور انیس سو اٹھ سٹھ کے قانون کے بننے کے بعد میں جو فرضی وارثان ان کے کھڑے کر دیا گئے اور فرضی وارثان کو کھڑے کرنے کے بعد میں میں اتنا ایک سپیسیفک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ پولیس کرب پچھلے پچاس ساٹھ ساتھ سے چلنا تھا لیکن وہ جاکت علی خان صاحب یا ان کے اور ساتھیوں کے پریوار کے لوگوں کے نام تھا اور وارث بن کر کے اس کرب کی زمین کو بھی لے لیا گیا اور اگر یہ ایکٹ نہ آیا ہوتا اس انشودن نہ ہوا ہوتا میں نشید روپ سے کہتا ہوں کہ ماں دلہ دیکھاری آواز سے لے کر کے ایس پی آواز سے لے کر کے کوئی سمپتھی بچنے والی نہیں تھی جہاں فرضی وارثان کھڑے کر کے اس سمپتھی کو نے لے لیا جاتا کوٹ میں گئے لوگ فرضی دستاویز پیش کی فرضی دستاویز کے آدار پر سمپتھی چلی گئی اور سمپتھی کو بیش لیا گیا اور اس میں جیسے سمپتھائی تاہر لانے کی کوشش کی جاری ہے جیسے کہ کسی سمپتھائی وشیش کے خلاب یہ بل لیا گیا ہو سنشودن لیا گیا ہو اس میں تو سبی سمپتھائی کے لوگ ہیں پروپرٹی کسی کے نام رہی ہو لیکن جو فرضی وارثان کھڑے کر کے فرضی دستاویز بنا کھڑے کرنے والے ہیں وہ سب سمپتھائی کے لوگ ہیں وہ تو مافیہ ہیں بھو مافیہ ہیں اور تمام سمپتھیوں کبزانے والے ہیں جانکار یہ ہونے چاہیے کہ ابھی تک جو سمپتھی پھیلی بھی ہے جس کو ہم اینیوی پروپرٹی کہتے ہیں ایک لاکھ کروڑ روپے کی سمپتھی ایسی ہے جو اینیوی پروپرٹی کے بارے میں ہم جانتے ہیں اب ایک لاکھ کی پروپرٹی آپ مافیہوں کو دے دیں جو زمین بیچنے کا خیجنے کا کام کرتے ہیں ان کو دے دیں یہ کہاں تک راشتریت میں ہوگا ہمیں راشتریت کی بات بھی سوچنے چاہیے انیس سو اٹھ سٹھ سے پہلے کی سمپتھی کی انیس سو اٹھ سٹھ کی بات کی سمپتھی کے بعد بارے میں آپ نے کانون کیسے بنا دیا اس کو کہ ہم کیسے لے لیں گے اگر نہیں لیں گے تو ہم میں پرشن یہ بھی کرنا چاہتا ہوں دوبارہ پرشن کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے اندر ہی کمیاں جھاک کے دیکھتے ہیں دوسری طرف نہیں جھاک کر کے دیکھتے ہیں انیس سو اکہتر میں انہوں نے کیسے سمپتھی کو بیچ دیا پاکستان نے وہاں پر بھی تو کوئی ہمارا وجود رہا ہوگا ہمارے آدمیوں کا وجود رہا ہوگا جو ناغریک وہاں سے لوٹ کر رہا ہے ان کا وجود رہا ہوگا اس کی چندہ آپ نہیں کرتے کیونہ یہاں پر ایک فیشن ہو گیا سیوڈر سیکلورزم کا اور اس کے آدار پر ہمیشہ کہتے ہیں ہم سیکلورٹ تب رہیں گے جب اپنے دیش کی سمپتھی کو بھی اپنے دیش کے ناغریکوں کی سمپتھی کو بھی لوٹاتے رہیں گے تو مانے بھر میں آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سنشودن یہ پیش کیے گئے ہیں اس سنشودن کا دورگامی پرباہ ہوگا یہ پرباہ ہوگا عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اور عدالت جس پرکار کے وہاں پر ثبوت دے جانگے اویڈنس دی جانگی اس کے آدار پر عدالت تے کرے کی جا کر کے پرنام پھر یہی ہوتا ہے جا کر کے سپریم کورٹ تک بھی کیس گئے ہیں سپریم کورٹ نے بھی میں لکھنوں کے مثال دینا چاہتا ہوں دیکھیں لکھنوں میں لکھنوں کا ہارٹ ایک حضرت کا جاتا ہے ہزاروں کروڑ کی سمپتی وہاں پر ہیں ہمارے محمود آباد کے نااب تھے محمود آباد کے نااب کے نام پر کبھی شریعہ آئی ہوگی پاکستان چلے گئی پاکستان جانے کے بعد میں انیمی پروپرٹی گوشت ہوگی لیکن انیمی پروپرٹی گوشت ہونے کے بعد میں ان کے وارش نے مقدمہ کر دیا اور سپریم کورٹ سے بھی وہ گوشت ہو گیا ہے کہ ہاں یہ ساری سمپتی ان کو واپس ہونی چاہیے اور اس آدھار پر کر دیا کہ کیونکہ یہ وارش ہیں اس لئے سمپتی واپس ہونی چاہیے پرتمان ایکٹ میں سنشودھن کر کے جو لائے گیا ہے کہ وہ پروپرٹی اگر ایک بار انیمی پروپرٹی گوشت ہو جاتی ہے تو کسی کا حق اس پر رہتا نہیں کیونکہ جن کے نام تھی وہ اس سے بنچت ہو گئے وارثان بھی اس سے بنچت ہو گئے اب اس سے زیادہ کرانتی کاری سنشودھن اور کیا ہو سکتا ہے آپ کے دیش کے حدمے کیا جا رہا ہے آپ کے راشت حدمے کیا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح سے ان منپلیٹر سے ان بھو معافیوں سے بچا سکے اپنی سمپتی کو اس لئے سنشودھن کیا جا رہا ہے سمجھنا چاہیے اس بات کو بھی ہنیور یہ دیش ایسا ہے جس نے چارچار یو دیکھ چکے اب تک آزاد ہوا بھارت ورش انیس سو سنتالیس میں اٹھالیس میں ہی یہاں پر آکرمن ہوتا ہے باسٹھ میں یہاں پر آکرمن ہوتا ہے پیسٹھ میں یہاں پر آکرمن ہوتا ہے انیس سو اکیتر میں آکرمن ہوتا ہے میرے خیال میں پورے وش میں کوئی دیش ایسا نہیں جتنے بہت لمبے سنگرش کے بعد میں آزادی جیتی ہو اس آزادی کو سماپ کرنے کے لیے چارچار یود اس کو جھننے پڑے ہو ہم نے بڑے کشت سہے ہیں بڑی قربانیاں دی ہیں پیسٹھ کی لڑائی میں تو مانے پر صبح کے سے مجھ کو بھی حصہ لینے کا موقع ملا دیش کے لیے لڑنے کا موقع ملا اور آج میرے من میں بھی یہ بہامنا آتی ہے راشت کے پر تھی کہ ہم لوگ کب تک کب تک اس بات کو سچہ شار میں بیٹھے رہیں گے ہم کچھ کریں گے نہیں کوئی کاروائی نہیں کریں گے کانون نہیں بنائیں گے میں تو سرکار کو وہاں سے بڑھائی دینا چاہتا ہوں انہوں نے اس بارے میں بیچار کیا تھا کہ کس پرکار سے ایک مضبوط قانون لا کر کے ایک ایسا قانون لا کر کے جس میں کوئی بیواز نہ رہ جائے کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ کوٹ کا عذکار ہم نے لے لیا کوٹ کا عذکار لینے کی بات تو چھوڑی ہے لیکن ایک بے کلپک بے وستہ تو ہم نے کی اس بل کے مادن سے سنٹر گورنمنٹ کو ہم نے عذکار دیا کہ اگر کوئی سا بیواز آتا ہے تو بیواز آنے کے بعد میں ایک آدمی بیٹی جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس میں اور گورنمنٹ میں جا کر کے اپنے عذکار کو صدق کرنے میں سفل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں ایک سنٹر سرکار کو عذکار ہوگا کہ اس سمپتی کو واپس کر دے اسی کو تو بیوستہ تو بیقل فکر ہے کہ وہ سمجھنے کی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہم نے تانہ شائع کا کوئی قانون بنا دیا ہو لیکن ہاں ایسا کانون ضرور بنایا ہم نے کہ بار بار کتنے مقدمے چلنے ہوں گے گنتے نہیں مانا میرے خیال میں ایک ہزار وعد کہ اول اس بارے میں آج لمبی تھے ہیں بیوستہ دالتوں میں کہ وہ اینیوی پروپرٹی ہے یا نہیں ہے آخر ان مافیاؤں کو ہم سمپتی سواپ دے دیش کی اور ہم خوش رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں شاند ہو کر کے انتصارکار نے بہت ہی اچھی سمیں پر یہ قدم اٹھایا اوڈننس کیا اوڈننس کے بارے میں آپ نے اتنی لمبی بات کہہ دی لیکن اگر اوڈننس نہ لاتے تو کیا ہوتا کانون بننے میں تو سمیں لگتا ہے کب ہمارا سیاشتہ ترسل ہوگا کب سترسل نہیں ہوگا اور اسی لئے اوڈننس کا پرویزن سمیدان میں رکھا گیا ہے اب سمیدان میں اوڈننس کا پرویزن تھا اور امرجنسی بھی تھی اس بات کی کہ کیسے نسطارن کر دیا جاؤ نسطارن پرویزنوں کا جو لمبی تھے میں بانے ور بہت ہی بنمردہ کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو بل کے آشے کو سمجھا جائے اس کے پیچھے جو ہمارا منتبہ ہے اس کے پیچھے جو ہماری سوچ ہے اس کو سمجھا جائے اس میں کسی کو بنچیت نہیں کیا گیا ہاں ان لوگوں سے ان لوگوں سے بچاؤ کیا گیا جو گد کی طرح سمپتی کو ہڑپنے میں لگے ہوئے تھے اگر یہ کانون نہ بنا ہوتا تو ایک لاکھ کروڑ کی سمپتی ہماری چلی جاتی اور کوئی اس کو لوگنے کا راستہ نہیں کی تھا ہمارے پاس میں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انشپکس بھاؤں سے میں سوچا جائے کوئی کانونی نقص اس میں ہے نہیں میں نے اس ریپورٹ کو بھی پڑھا جو راج سباہ کی اس ریننگ کمیٹی میں گئی تھی اور بہت سو وچاریت کر کے اس ریپورٹ کے آدھار پر پھر اس کو سنشدن کو لیا گیا مہا پر بھی ہوم سیکٹری سے لے کر کے ٹوڑنے جنلل تک انہیں اپنے وچار رکھے ان کے وچار ہونے کے بعد میں پھر وہ بڑی وستفتی ریپورٹ آئی ہے راج سباہ میں تو ہماری بہوز نہیں ہے اگر ایسے کچھ کمی رہی ہوتی ہے آپ سوچتے کہ راج سباہ نے ان تمام سنشدنوں کو سویکار کرنے کے بعد میں یہ بیل آپ کے سامنے آیا ہے تو مہا آپ یہ ہمارے اوپر یہ آروپ نہیں لگا سکتے تھے کہ بہت بروٹ میجورٹی آپ کی وہاں پر تھی اور بہومت کے آدھار پر آپ نے پاس کرا لیا وہاں تو ہم آدمت میں تھے لیکن دیش ہیت میں راج سباہ نے یہ نرنے لیا کہ نئی اس میں سنشدن کی آوشکتہ ہے اور اس بیل کو اور مضبوط بنانے کی آوشکتہ ہے تب جا کر کے یہ بیل آپ کے سامنے آیا ہے آت ہمیں یہ امید کرتا تھا کہ یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں ویچار ہو گیا راج سباہ میں ویچار ہو گیا ایک بار لوگ سباہ میں ویچار ہو گیا اتنی بار ویچار کرنے کے بعد میں آج یہ بیل جب ہمارے سامنے آیا میں پکشا کرتا تھا کہ ہم لوگ سر سمجھ سے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے کہ بلکم پاس کرتے ہیں اس میں کوئی کسی پرکار کی تکنیکی کمی نکالنے کی کوئی شمع نہیں کریں گے اور تکنیکی کمی دیش کی آزازی کو بچانے کے لیے تھوڑا سوچ یہ دیش آزاز ہوتا ہے چھے مہینے کے لیے اس پر حملہ ہو جاتا ہے پھر بھی آپ چطرون نہیں کہیں گے ان کو دوست کہیں گے کیا میں نے بھر باسٹ کی لڑائی جنہوں نے دیکھی ہوئی جن کے پریباروں نے وہاں پر بلیدان دیا ہوگا ان پریباروں سے جا کے سوچی ہم نے تو بلیدان اس میں بھی دیا ہے پیسٹ کی لڑائی ہوئی کس بارے میں ہوئی پیسٹ کی لڑائی ایک تانہ آشاہ بیٹھ کر کے وہاں پر پاکستان میں گھس پیٹھئے بھیجتا ہے ہندوستان میں اور کیوریس آشاہ سے بھیجتا ہے گھس پیٹھئے جائیں گے جتنے تحصیل کی انسٹاللیشنس ہوں گے جتنے تھانوں کی انسٹاللیشنس ہوں گے ان پر جا کر قبضہ کریں گے اور پھر اس بعد میں آرمی کا دھیان وہ اپنی طرف آکرشت کریں گے تاکہ پاکستان کو جیتنے میں کامیابی مل جائے لیکن بدھائی دینی چاہیے ان جوانوں کو جنہوں نے اپنا بلیدان دے کر کے پاکستان کے قبل ہرائے نہیں پیچھے ہٹنے کے لئے مجبور کر دیا اور تاشکنت ایگریمنٹ جب ہوا تاشکنت ایگریمنٹ میں پرابدان کیا گیا تھا کہ دونوں دیشوں کے پردھان منتری میں بیٹھ کر کے اس بات کو تیہ کریں گے جو سمپتی کے وشے ہیں سمپتی کے بیواد ہیں سمپتی کے بیواد کا نستان کیسے کیا جائے اُت تاشکنت کے ایگریمنٹ سے ہٹا کون تاشکنت کے ایگریمنٹ بھی اب ہو گیا اور اس میں یہ تیہ ہو گیا تھا دونوں دیشوں کی سرکار ہیں دونوں دیشوں کے پردھان منتری تیہ کریں گے کون ہٹا اس سے ہم نہیں ہٹے سرکار کسی کی بھی رہی ہو یہاں پر ان سرکاروں نے برابر اس کا سممان کیا لیکن پاکستان نے سممان نہیں کیا اس کا ہستاکشہ ہونے کے بعد میں اب دیکھیں اس ایگریمنٹ کو ہستاکشہ ہونے کے بعد میں تمام اس سمپتی جو ہندوستانیوں کی تھی جو یہاں پر آئیت اپنی سمپتی چھوڑ کر کے تمام سمپتی کو اچھ بیش دیا وہاں تو کچھ بیوادی نہیں رہا اور یہاں آپ بیواد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کرپا کر کے اپنی منسیتی کو ٹھیک کیجئے بیواد پیدا کرنے کی بجائے آپ سماندھان کے لیے سرکار آئیے اس سماندھان کا سمتن کیجئے اور میں یہی کہہ کر بیواد کو سمپت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بل دیش ہت میں ہے سماج ہت میں ہے راش ہت میں ہے اور ہم کو سب کو مل کر کے اس کا سواقت کرنا چاہیے اس کو پاس کرنا چاہیے سم سمتنی سے موڈی صاحب یہاں پر ایک گریب کٹم سے آتے ہوئے بھی اس دیش کے پردان منطری بنے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے تو ڈیماؤکرسی کو جندہ رکھنے والے کانگریس پارٹی کو جاتا ہے